اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوٹ القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرد المؤمنین على القتال اینکم منکم عشرون صابرون يغلبون مئتین و اینکم منکم مئتین يغلبون الفا من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق اللہ العظيم سورة الانفال آیت 65 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس سورة مبارکہ کا نبا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں قتال کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے جنگ کے بارے میں کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں اور یہ ذکر ہے کہ مالی غنیمت اس امت کے لئے حلال کیا گیا ہے یا ایہو النبی حرد المؤمنین على القتال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال پر ترغیب دیجئے اینکم منکم عشرون صابرون يغلبون مئتین اگر تم میں سے بیس سبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے یہ اللہ نے ایک آئیڈیل سیچویشن کا بیان ہمیں عطا فرما دیا کہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ اگر اہل ایمان بیس ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ سکتے ہیں بشرتے کہ وہ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوں وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہدار پر غالب ہوں گے جنہوں نے کفر کیا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے تو یہ ایک اور دس کا ریشو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ایمان والے ثابت قدم رہیں تو سو ہزار پر غالب آ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی فرما دی اس لیے کہ نئے نئے لوگ بھی اسلام میں آ رہے تھے ان کی وہ دربیت تو نہیں ہو سکی تھی جو اول دور کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ہوئی تھی اور پہلے جو بات بیان ہوئی وہ ایک آئیڈیل اور مطلوب بات ہے اب ایک عملی بات کا ذکر آ رہا ہے فرمایا اَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیب فرما دی معاملہ کچھ حل کا فرما دیا وَعَلِمَا أَنَّ فِيكُمْ وَعْفَ اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کمزوری بھی ہے فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتُمْ صَابِرَةُ يَغْلِبُ مِيَتَيْن بس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب ہوں گے اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل بات یہاں پر بیان فرما دی پہلے ایک اور دس کا ریشو تھا وہ آئیڈیل اور مطلوب ہے مطلوب وہی ہے لیکن پریکٹیکل ہی بات بیان کر دی گئی کہ سو اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے مراد ہے کہ ایک اور دو کا اگر کم از کم ریشو ہو تو اہل ایمان کو ضرور قتال کرنا چاہیے اور اس ریشو پر آ کر بھی اگر وہ قتال نہیں کر لے تو یہ عمل درست نہیں ہوگا وَإِيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے وَاللَّهُمْ عَصَّابِرِينَ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو جنگ کے بارے میں ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَا کسی نبی علیہ السلام کے شائن شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہو حَتَّى يُذْقِنَ فِي الْأَرْضِ جب تک کہ وہ زمین میں خو ریزی خوب نہ کرنے مراد ہے کہ مقالفین کی کمر جب تک توڑ نہ دی جائے اور بالکل مقابلے کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت قیدی بنانا درست نہیں ہے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنِيَا کیا تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو مراد یہ ہے کہ قیدیوں سے کیونکہ فدیہ مل جاتا ہے تو اس کی طرح توجہ دلائے جا رہی ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ خوب خور ریزی ہو جانے سے پہلے کفار کی کمر ٹوٹ جانے سے پہلے ہی قیدی بنا رہے ہو وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ اور اللہ آخرت چاہتا ہے وَاللَّهُ عَذِيدٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ہے لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ اور اگر اللہ کے طرف سے پہلے سے ایک لکھیوی بات نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو اس کے لینے میں تمہیں بدلے میں پہنچتا بڑا عذاب آپ اس بات کو نوٹ فرمائیے کہ حکم یہ تھا کہ خوب خوریزی ہو جائے مراد ہے کہ اچھی طرح کافروں کا صفایہ ہو جائے اور جنگ کا بالکل خاتمہ ہو جائے تب تو قیدی بنایا جا سکتا ہے کفار کو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں جو شفقت تھی جو لوگوں کے لئے رحمت تھی اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مارکے میں مسلمان کامیاب ہو گئے بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی اور بعض صحابہ کی وہی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جن میں حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں کہ اب ان کو قیدی بنا لیا جائے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی اور بعض صحابہ کی کہ نہیں ہمیں خوب اچھی طرح ان کو قتل کرنا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے استفادہ فرمایا تھا چنانچہ سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر چار میں یہ بات آ چکی تھی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تم مدبھیر تمہاری ہو جائے کفار سے جب تمہارا مقابلہ ہو کفار سے فَدَرْبَرْرِقَابْ پھر یہ کہ ان کو تم بانچ سکتے ہو پھر جب جنگ پوری طرح ختم ہو جائے تو چاہو تو فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہو اور احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی اس آیتوں پر چار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب دیکھا کہ معارکے میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو فیصلہ فرمائے کہ اب ان کو قیدی بنایا جائے کیونکہ ایک آپشن اللہ نے دیا تھا اس سے جلد فائدہ اٹھا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے صرف تنبیہ کر دی گئی مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول کے بعد روتے تھے کہ ہم سے جلدی کیوں ہو گئی اس معاملے کے اندر لیکن بارحال ایک آیت آ چکی تھی اس سے ایک استفادہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقط اللہ کے طرف سے تنبیہ کی گئی ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا قَيِّبًا بس اس میں سے تم کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں حلال وطیب ملا ہے پشلی امتوں کے لئے اس کی ممانک تھی ہماری امت کے لئے اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی اور مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد دسوہ رکو شروع ہو رہا ہے سور مبارکہ کا جس میں قیدیوں کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور ایمانِ حقیقی کے تغازوں کو بیان کیا گیا ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَ آپ کے قضے میں جو قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے اِنْ عَلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرَ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا یُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخش دینے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اب یہ اصل میں اس بات کی طرف توجہ دلائے جا رہی ہے کہ جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے ان میں مسلمانوں کے رشدار بھی تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اس سر تو وہ ایمان نہیں لائے تھے بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے وہ بھی ان قیدیوں میں شابل تھے تو کہا جا رہے کہ تم سے اگر فدیہ لیا بھی گیا ہے تو اس کے بعد اگر تم ایمان قبول کر لو تو اس فدیہ سے کئی گناہ بہتر شئے ہے ایمان اس کے سمراد اللہ کی رضا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس روی اللہ تعالیٰ ان بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے تھے وَإِن يُرِيدُ خِيانَتَكَ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِن قَبْلُ تو انہیں اس سے پہلے بھی خیانت کی ہیں یہ جو قیدی من کر آئے ہیں اگر کوئی خیانت کا معاملہ کریں گے تو اس سے پہلے بھی خیانت انہوں نے کی تھی فَأَمْكَنَا مِنْهُمْ تو اللہ نے انہیں آپ لوگوں کے قبضے میں دے دیا وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ خوب ان رکھنے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اپنے بالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے راستے یہ اب ایمان والوں کے خصوصیات اور ان کے صفات کا بیان آ رہا ہے نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں وہ جنگ اور وہ محنت جس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہو وہ فی سبیل اللہ شمار ہو فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْد وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اب یہ محاجرین کا ذکر بھی آ گیا اور انسار مدینہ کا بھی ذکر آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے محاجرین بھی آپ کے ساتھ آئے تو آپ نے محاجرین اور انسار کے درمیان ایک رشتہ قائم فرما دیا جس کو معاخات کہا جاتا ہے ایک ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایک محاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا اور دنیا نے وہ مثال دیکھی کہ تاریخ میں آج تک اس کی مثال پیش نہیں کی ہے ایک انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے محاجر بھائی سے کہا یہ گھر ہے آدھا تمہارا آدھا میرا کسی نے کہا کہ یہ میرا کھیت ہے آدھا تمہارا آدھا میرا یہاں تک کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دو بیویاں تھیں اب تک پردے کے احکامات کا معاملہ نہیں آیا تھا انہوں نے اپنے محاجر بھائی سے کہا تم میری جس بیوی کو پسند کرو میں اسے اطلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا اس حد تک مثالیں پیش کی گئی ہیں فرمایا کہ وہ ایک گسرے کے دوست ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت نہیں کی تو تمہارا ان کی ولایت سے کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ حجرت کر لیے اب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کے طرف کہ مدینہ وہ دار الاسلام بن رہا ہے وہاں اسلام کے غلبے کے جد و جہود ہو رہی ہے کچھ لوگ مدینے سے باہر کے علاقے میں ہیں سببس میں ہیں جنہوں نے ایمان قبول تو کر لیا تھا لیکن وہ حجرت کر کے مدینے میں نہیں آ رہے تو ان کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ حجرت کر کے نہیں آ رہے ان کے ساتھ تمہاری اصل ولایت کا معاملہ نہیں یعنی ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں دستوری اور سیاسی اعتبار سے یہ حقوق ان لوگوں کو حاصل نہیں کہ جو حجرت کر کے یہاں پر ابھی نہیں آ رہے ہیں وَإِنِسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّفْسِرَ اور ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد بانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے دار الاسلام والے حقوق تو ان کو حاصل نہیں وہ اصل ولایت جو اہل ایمان کی اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے دار الاسلام کی بنیاد پر وہ تو ان کو حاصل نہیں لیکن کہیں اگر وہ تم سے مدد بانگے تو ان کی مدد کرنا تمہارے ذمہ ہے بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے وہ تمہارے درمیان مہائدہ ہے اب یہ بڑی اہم رہنمائی دین نے دی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی علاقے میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں لیکن اگر وہ اس علاقے میں ہیں کہ اس علاقے کی قوم کے ساتھ ہمارا کوئی مہائدہ ہو تعلقات ہوں تو پھر ان کی مدد نہیں کی جا سکتی یہ جو ہماری اسلامی حکومت اگر ہو اس کی فورن پالیسی کا بہت اہم اصول ہے کہ اگر ایک ملک کے اسلامی حکومت کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ اس کے خلاف کوئی اخدام نہیں کر سکتی وہ اسلامی حکومت اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتی جب تک کہ مہائدات ختم نہ کر دیے جائیں تو فرمایا جا رہا ہے وَإِنِسْ تَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَا مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے درمیان مہائدہ ہے تو یہ ہے مہائدے کی اہمیت مہائدے کا احترام یہی بات ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 58 میں اگر اخدام کرنا ہے کسی اسلامی حکومت کو کسی ملک کے خلاف تو مہائدات ختم کرنے ہوں گے اس کے بغیر اگر مہائدات کے ساتھ اخدام کیا جائے تو یہ خیانت ہے یہ ہے ہمارے دین نے جو مہائدے کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اِلَّا تَفَعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضُ اگر تم احسر نہ کروگے تو زمین میں فتنہ ہوگا وَفَسَادٌ کبیر اور بڑا فساد ہوگا تو گویا یہ بات کہی جاری ہے اس مقام پر کہ اگر اہل ایمان کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ قائم نہ ہو اور ایمان کی بنیاد پر تعلقات قائم نہ ہو اور ایمان والے کبھی کفار سے دوستیاں کر رہے ہوں ایمان والوں کو چھوڑ کر اس اتنا برپا ہو جائے گا زمین میں اور فساد مت جائے گا اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے دوستیاں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں اس کے بعد ایمان حقیقی کے زمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں اہل ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصْرُوا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی اولئیکہم المؤمنون حقا یہی لوگ پکے مومن ہیں لَهُم مَغْفِرَتُوا وَرِضْخُونَ كَرِيمُ ان کے لئے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے اب نوٹ فرمائیے اسی سور مبارکہ میں آیت نمبر دو سے لے کے آیت نمبر چار تک ہم نے ایمان والوں کی کچھ باطنی صفات کا مطالعہ کیا تھا ایمان حقیقی اس کا پہلا جز یہ ہے کہ دل میں قلبی یقین والا ایمان ہو جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کام اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيمَ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں یہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں یہ ہے قلبی کیفیت یہ ہے باطنی کیفیت اہل ایمان کی اظہار اس کا عمل سے ہوگا جس میں ہجرت بھی دکھائے دے گی جس میں جہاد بھی دکھائے دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضات فرمائی سنن نسائی کی حدیث میں ہجرت کا آغاز ہوتا ہے ہر اس بات کو ترک کر دینے سے جو اللہ کو نا پسند ہے ہجرت کی اصل معنی علیدہ ہو جانا ہر اس کام کو ترک کر دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہجرت کی انتہا یہ ہے جیسے صحابہ اکرام نے ہجرت کی کہ اللہ کے دین کا تقاضہ ہو تو گھر بار کو بھی چھوڑ دیا جائے سنن نسائی کی حدیث ہے جہاد کا آغاز ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاز محنت کرنا کوشش کرنا یہ اس کے معنی نفس اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی محنت کرے یہ نفس کے خلاف جہاد ہے اس جہاد کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے باغیوں کے خلاف محنت کرے تاکہ اللہ کا دین زمین پر غالب ہو جائے اس کو قتال فی صبیل اللہ کہا جاتا ہے تو فرمایا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وحاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی صبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں دل میں ایمان ہو تو عمل میں یہ ہجرت دکھائی دے گی عمل میں یہ جہاد فی صبیل اللہ دکھائی دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جام ترمیزی کی حدیث ہے مسرد احمد میں بھی الفاظ ہیں بے شک میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جماعت اختیار کرو والسمعی اور سننے کا حکم دیتا ہوں والطاعت اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں والحجرت والجہاد فی صبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں حجرت اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی صبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے میں والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ٹھکالہ دیا اور مدد کی اولائکہ ہم المؤمنون حقا یہی پکے مومن ہیں آیت نمبر چار میں بھی یہ الفاظ تھے اولائکہ ہم المؤمنون حقا یہی پکے مومن ہیں وہاں ایمان کی قلبی کیفیت کا ذکر تھا دل میں اللہ کی خشیت دل میں یقین کی گہرائی اور یہاں عمل کا ذکر ہے کہ عمل میں حجرت اور جہاد دکھائی دیں گے اولائکہ ہم المؤمنون حقا یہی لوگ پکے مومن ہیں لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لئے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے اللہ ہمیں اپنے ان حقیقی ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے اور ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللذین آمنوا من بعدو اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے وحاجروا اور جنہوں نے حجرت کی وجاہدوا معاکم اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا فاولائکہ منکم بس وہ تمہیں میں سے ہیں تم سب ایک گسرے کے بھائی ہو ایمان کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر فرمایا اور جو رحمی رشتہ دار ہیں وہ ایک گسرے کے زیادہ حق دار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے مراد یہ کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ایک تو وہ مواقعات کا رشتہ تھا ایک ایک مہاجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسالی کا بھائی بنا دیا یہ بات اپنے جیگہ بلکل درست ہے اس کی بنیاد پر وہ بھائی بھی ہیں ایک دوسرے کے کام بھی آتے تھے لیکن جہاں تک دین کے کچھ احکامات کا ماملہ ہے جیسے وراست کے احکامات کا ماملہ ہے نکاح کے مسائل ہیں اس میں رحمی رشتہ داروں کا ماملہ وہ اوپر رہے گا تو جو رشتہ رحمی رشتے کی بنیاد پر ہے بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر ہے وراست میں انہی کو حصہ ملے گا کوئی وہ بھائی کی جو دین کے اعتبار سے بھائی ہے اس کے ساتھ اس سے سلوک کیا جا سکتا ہے جیسے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایک تہائی مال کی حد تک غیر وارث کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے لیکن جو حصے مقرر کر دیئے گئے جو وراست کے احکامات ہیں اس میں جو قریب رشتہ دار ہیں وہی ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِئٍ عَلِيمٍ بے شک اللہ تعالی ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد سورہ الطوبہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ الطوبہ بھی مدنی صورت ہے یہ ذکر آ چکا ہے کہ سورة الانفال اور سورة الطوبہ یہ جوڑے جوڑے کی صورت میں ہیں سورة الانفال میں ہم نے دیکھا مشرقین مکہ پر عذاب استیصال کے دمن میں عذاب کی پہلی قسط آئی غزوہ بدر کی حوالیس اس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا اب سورة طوبہ میں ہم دیکھیں گے کہ عذاب استیصال کے زمن میں آخری قسط کا بیان آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے چار مہینے کی محلت کا اعلان کر دیا گیا مشرقین کے لئے اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اگر دینِ حق قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گے یہ وہی بات ہے عذاب استیصال کے زمن میں جو گدشتہ قوموں کا معاملہ رہا قوموں نے نافرمانی کی رسولوں نے ان پر اتمام حجت کر دیا پھر بھی قوم باز نہیں آئی تو مٹا دی گئی مٹا دیا جاتا تھا قوموں کو یہ مشرقین مکہ وہ تھے جن کی طرف اولاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیمے سے تھے تو ان کے لئے عذاب استیصال کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو پھر چار مہینے کی مولت دی گئی جس کا اس سور مبارکہ کے اتدام میں ذکر آئے گا انشاءاللہ و تعالی کہ اگر اس کے بعد تم باز نہیں آئے تو تمہاری گردہ نے اڑا دی جائے گی مزید نوٹ فرمائیے اس سورة المبارکہ میں پانچ رکو ہیں جس میں اندرون عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کے غلبے کا ذکر ہے پانچ رکو وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرزمین عرب کے حد تک انقلاب برپا فرمایا تھا اس کا ذکر ہے پھر انشاءاللہ و تعالی ہم گیارہ رکو پڑھیں گے مسلسل رکو نمبر چھے سے لے کے رکو نمبر سولہ تک جس میں غزوِ تبو کا ذکر ہے جو سلطنت رومہ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخدام تھا گویا کہ عرب سے بہر اب ایکسٹینشن ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے اپنی حیاتِ طیمہ میں خودی اس کا آغاد فرما دیا اور گویا باقی امت کے لیے رہنمائی دے دی کہ یہ دین غالب ہوگا کل روحِ ارضی پر تو یہ دو حصے ہیں اس سور مبارکہ کے پہلے پانچ رکووں میں عرب کے اندر جو غلبہ دین ہو گیا اس کا ذکر ہے اور بقیہ پھر گیارہ رکووں میں غزوِ تبو کا ذکر ہے اسی انقلاب نبوی کی توصی اور ایکسٹینشن کے حوالے مزید نوٹ فرمائیے کہ اس سور مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اس سور مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ اس سورت میں تو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے بڑے سخت الفاظ ہیں جو مشرقین مکہ کے لیے اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور بسم اللہ میں تو اللہ کے صفات رحمان و رحیم کا ذکر ہے تو کیونکہ مناسبت نہیں تھی اس لیے اس سور مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے واللہ اعلم پانچ رکو جس سور مبارکہ میں ہیں اس کی تخصیم کو جس سنہ ہے کہ پہلا رکو اور رکو نمبر چار اور پانچ یہ سن نوہ ہجری میں دیقیت میں نازل ہوئے ہیں سن نوہ ہجری کے حج سے بالکل پہلے جس میں ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج بن کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا تو پہلے نوٹ فرما لیجئے کہ اس سور مبارکہ کا پہلا رکو اور رکو نمبر چار اور پانچ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ سن نوہ ہجری میں دل قیدہ کے مہینے میں نازل ہوئے رکو نمبر دو اور تین یہ دو رکو نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے تو دوسرا اور تیسر رکو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس میں اہل ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو ذہنن تیاری کرائی گئی ہے مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لئے تو دوسرا اور تیسر رکو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے جبکہ پہلا رکو اور رکو نمبر چار اور پانچ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ سن نوہ ہجری میں دل قیدہ کے مہینے میں نازل ہوئے تھے براعت من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قطع تعلقی کا اعلان ہے ان مشرقوں سے جن سے اے مسلمانوں تم نے اہد کیا ہوا تھا فسیحو فی الارضی اربعات اشہر بس اے مشرقوں تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو وعلمو اور جان لو انکم غیر معجز اللہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو وان اللہ مخذل کافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوہ فرمانے والا ہے تو چار مہینے کی محلت کا ذکر آ رہا ہے کچھ وہ لوگ تھے جن سے مسلمانوں کو محایدہ نہیں تھا ان کے لئے چار مہینے کی محلت کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے محایدہ کیا تھا لیکن خلاف فرزی کی تھی ان کے لئے بھی چار مہینے کی محلت کچھ لوگ وہ تھے جن سے محایدہ تو تھا لیکن مدت کا تعایون نہیں تھا ان کے لئے بھی چار مہینے کی محلت مقرر کر دی گئی ایک گروہ وہ ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا کہ ان کے ساتھ جو محایدے تھے وہ مخصوص مدت کے لئے تھے تو اس کی مطالق کہا گیا کہ اگر انہوں نے خلاف فرزی نہیں کی تو اس مدت تک یہ معایدات پورے کیے جائیں گی اور نام توبہ چار مہینوں کا ان کو الٹی میٹم دے دیا گیا اور نوٹ فرمائی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور یہ آیات وہاں سنا دیں اور جامع ترمیدی کی حدیث میں تفصیل ہے کہ اعلانات کر دیئے گئے کہ آئندہ سال سے مشرقین خانہ کعبہ نہیں آئیں گے کوئی خانہ کعبہ کا ننگا تواف نہیں ہوگا جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے مزید یہ اعلان کر دیا گیا کہ چار مہینے کی محلت ہے مشرقین کے لئے اس کے بعد اگر وہ قبول نہیں کریں گے دینی حق کو تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گے اور مزید یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اب صرف اہل ایمان ہی حج کر سکیں گے مشرقین کے لئے آئندہ سال یہاں پر آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی تو یہ آیات بھی اور یہ پیغامات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے اور انہوں نے امیر حج کی حیثیت میں اس کو سب کے سامنے بیان فرما دیا وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے قطع تعلق ہو گئے ہیں یہاں نوٹ فرمائیے کہ حج اکبر کے الفاظ آئیں ہیں جام ترمیدی کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کہا تو حج جو ہوا کرتا ہے وہ حج اکبر ہی ہے عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے یہ بات جو ہمارے مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر وہ عرفے کے دن آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے ہاں وہ نور و نالا نور والی بات ہے ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے عمرے کو حج اصغر میں چھوٹا حج کہا جاتا ہے تو اس دن جو کہ عرفہ کا دن تھا سن نوہ ہجری میں اعلان ہو گیا اسی دن کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے جانب سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے مو پھیر لیا فَعَلَمُوْ بس جان لو أَن لَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابٍ عَلِيمٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے یہ تو ہوا عمومی اعتبار سے چار مہینے کا معاملہ جو کہ مولد دیگئی مشرقین مکہ کو اب اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تعاین تھا مدت کا کہ اس حد تک یہ معایدہ برقرار رہے گا دو برس ایک برس جو بھی ہے ان کا ذکر آ رہا ہے سوائے مشرق لوگوں کے جن سے تم نے اہد کیا تھا پھر انہوں نے تم سے کچھ کمی نہیں کی مراد اہد کی خلاف فرضی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے ان کا اہد ان کی مدت تک پورا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسن فرماتا ہے تو یہ ان لوگوں کا ذکر آ گیا کہ جن کے ساتھ مہائدات تھے مسلمانوں کے مدت کا تعاین بھی تھا اور ان مشرقوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی مہائدے کی نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی خلاف فرضی کی تو ان کے لئے کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو بھی مدت کا تعاین ہوا اس حد تک مہائدے کو پورا کرو یہ دیکھئے خوبصورتی ہمارے دین کی کچھ وہ تھے کہ جو بلکل لٹائی پر آ گئے تھے ان کے لئے چار مہینے فکس کر دیئے گئے لیکن کچھ لوگوں میں کوئی اچھا پہلو تھا خلاف فرضی نہیں کی انہوں نے مہائدات کی ان کے لئے کہہ دیا گیا کہ ان کا مہائدہ پورا کرو انسان کا معاملہ یہ کہ جب وہ کسی کی دشمنی میں آتا ہے تو بلکل انتہا پر چلا جاتا ہے یا کسی کی حمایت پر آتا ہے تو بلکل انتہا پر چلا جاتا ہے کہ اس کی غلط بات کو بھی مان لیتا ہے اللہ کی کتاب توازن پر مبنی ہے تو جو لوگ کچھ اچھے تھے ان میں اس معنی میں کہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے ان کے مطالق کہہ دیا گیا کہ ان کے مہائدوں کو پورا کرو فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمُ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں اب نور فرمائیے حرمت والے مہینوں کا ذکر تو بار بار خوران میں آتا ہے جو چار مہینے تھے رجب ذیقیت ذلحج ذلحج اور محرم رجب کا مہینہ وہاں مخصوص ہوا کرتا تھا عمرے کے لیے اور ذیقیت ذلحج اور محرم کے مہینے حج کے لیے مخصوص تھے لمبا سفر ہوا کرتا تھا ایک آدھ مہینہ آنے کے لیے ایک آدھ مہینہ جانے کے لیے پھر حج کے مناسق کا معامدہ یہ چار مہینے حرمت کے تھے جن کا ذکر بار بار قرآن حقیب میں آیا ہے یہاں مفسدین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ چار مہینے ہیں کہ جن کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ چار مہینے کے اندر اندر باز آ جاؤ اور اگر باز نہیں آگے آگے سے کرا رہا ہے پھر تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گے تو یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ محلق کے چار مہینے ہیں کہ جن میں ان کو موقع دیا گیا کہ دین حق کو قبول کر لیں فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمُ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُوا لِلْمُشْرِقِينَ تو قَتْلُ کرُوا مُشْرِقِينَ کو حَيْتُوا وَجَتُمُوْهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وَقُضُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ قُلَّ مَرْصَدُ اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو یہ ہے جو عذابِ استیصال کے حوالے سے بالفاظ آئے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں میں سے تھے اتمامِ عجب بھی ہو چکا اب نہیں مانیں گے تو جیسے گدشتہ قومِ حلاق کی گئیں ان کے ساتھ ہی ماملہ کیا جائے گا تو کہا گیا وَقُضُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ قُلَّ مَرْصَدُ اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لئے ہر گھات میں بیٹھو لیکن پھر قرآن کا توازم دیکھئے فَإِنْ تَعْبُوْ پس اگر وہ توبہ کر لیں وَاقَامُ الصَّلَا اور نماز قائم کریں وَاَتَوُوْذَّكَا اور زکاة ادا کریں فَخَلُّوْ سَبِيلَهُمْ تو ان کے راستے کو چھوڑ دو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے یعنی جنگ برائے جنگ نہیں ہے اگر وہ قبول کر لیں دین حق کو تو ٹھیک ہے پھر ان کا راستہ چھوڑ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکاة ادا کریں ان دو عبادات سے اظہار ہو جائے گا یہ ایمان والے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کی حق کے یعنی دنیا میں اگر کوئی ایسا جنگ کریں گے جس پر سزا ہے قتل کی ہمارے دین میں وہ تو نافذ ہوگی اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے تو شہادت نماز کا قیام اور زکاة کی ادائی کی حد تک اتال ہوگا یہی وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی یہ آیت ہے جس سے استفادہ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے دور میں کچھ لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا اس سے کہ قرآن کی آیت بھی کہہ دی کہ نماز بھی قائم ہوگی زکاة بھی ادا ہوگی پھر قتال ختم ہوگا اور بخاری شریف کی حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات رشاد فرمائی فَإِن تَعْبُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَتَبُوا الزَّكَاءَ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز خائم کریں اور زکاة ادا کریں فَخَلُوا سَبِی لَهُمْتُ ان کے راستے کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اب پھر قرآن کی خوبصورت تعلیم کو دیکھیں واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے انسان کے کلام میں تعصب ہو سکتا ہے انتہا پسندی ہو سکتی ہے اللہ کے کلام اور اس کی تعلیمات میں توازن دیکھئے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَقَ اور اگر مشرقین میں سے کوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ مانگے فَعَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دیجئے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یادہ کہ وہ اللہ کے کلام کو سلے ثُمَّ أَبْلِغْهُمَ أَمَنَا پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْلَمُونَ یہ اس لیے ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات قرآن میں جو آگئی ہیں اس میں تو بڑی خطرناک باتیں بیان کرتے ہیں یہ دین قتال کی بات کرتا ہے تو پہلی باتیں ہم دیکھ چکے ہیں سورة الانفال آیت نمہ 39 کے روشنی میں خطال کا حکم اس لیے ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے جس سے انسانیت کو انصاف میں سرائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے مزید نوٹ کیجئے کوئی بھی جنگ کا میدان ہو وہاں پر اگر کوئی سپس الار ہے کسی فوج کا سربراہ ہے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہی کہے گا جہاں کہ تمہیں دشمن ملے اس کی گردن وڑھاتا یہی تعلیمات قرآن نے دی ہیں جنگ کا میدان آ گیا اب جو سامنے ہیں یہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور جب یہ رکاوٹ بنتے ہیں تو زمین پر بے انصافی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے ان کے ہاتھ توڑے جائیں لیکن اسی کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے این میدان جنگ میں بھی کوئی کافر کہتا ہے مجھے پناہ دے دو تاکہ میں تمہارا کلام سنو تو دین کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ دے دیجئے دنیا کی کسی جنگ میں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ چھوڑ دو وہی اس کو قرآن کہہ رہے کہ اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے دعوت پیش کرنی ہے یہ قرآن پزیس کرتا ہے بندے کو اپنی طرف پھر قرآن سنانے کے بعد زبردستی نہیں ہے اس کو اس کے حفاظت کے مقام پر خود پہنچائیے آپ تاکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر غور فکر کر لیں اور حق کو قبول کر لیں ہاں پھر اگر میدان میں آ جائے اڈھٹائی کرتے ہوئے تو پھر گردن اڑا دی جائے اس کی لیکن این میدان جنگ میں بھی یہ خوبصورت تعلیم قرآن کی دیکھئے اگر وہ پناہ مانگ رہے تو پناہ دے دو اور قرآن سناؤ اس کو تمہاری جنگ ہے اسی لئے کہ اللہ کی کتاب کے حکمات کا نفاظ ہو جائے تو اب اگر کسی کی دل میں کوئی لگن پیدا ہو گئی کوئی امن پیدا ہو گئی کہ وہ قرآن سننا چاہتے تو سناؤ یہ ہے دعوت کا مرحلہ بھی کہ دعوت بھی دینی ہے اور دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کرنی ہے دعوت مقدم ہو گئی یہاں پر کہ سناؤ اس کو اللہ کا کلام ثم ابلغم امنہو پھر اس کو اس کے افادت کے مقام پر پہنچاؤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس لئے کہ وہ علم نہیں رکھتے ان کے علمیں نہیں کہ قرآن کیا ہے اللہ کی کتاب کتنی خصورت ہے شاید سننے کے بعد ان کے دل میں اثر پیدا ہو جائے اور یہ حق کو قبول کرنے یہ پہلا رکو مکمل ہوا جو کہ قیدہ سن نو حجری میں نازل ہوا تھا اب دو رکو آرے رکو نمبر دو اور تین یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں جبکہ مسلمان مدینے میں تھے ان کو ابھارا جا رہا ہے مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لئے اور یہ دو رکو قرآن حکیم میں بہت انقلابی مزاج کے ہیں مدینے میں ان صحابہ اکرام کو مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لئے تیار کیا جا رہا ہے کہ جن کے رشتدار مکہ میں تھے کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کے اور رشتدار تو یہ ثابت کیا جار ہے کہ اصل رشتہ ایمان کا ہے اصل حق اللہ اور اس کے دین کا ہے بقیہ حقوق اس کے نیچے اور تابع ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو تیار کرایا جا رہا ہے اپنے رشتداروں کے خلاف اخدام کے لئے تاکہ یہ مثال بھی دنیا کے سامنے قائم ہو جائے کہ اللہ کے ماننے والوں کے رشتوں کی بنیاد محس کھونی رشتے نہیں تھے ان کی اصل بنیاد ایمان کا رشتہ تھا بہت انقلابی مزاج کی آیات ہیں وہ اس مقام پر اب آ رہی ہیں فرمایا رکو نمبر دو شروع ہو رہا ہے سلح حدیبیہ کا بھی ذکر آئے گا کہ جو توڑ دیتی مشرقین مکہ نے اور اس کے بارے میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اور مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لئے تیاری کرائی جا رہی ہیں کیوں کر ہو سکتا ہے مشرقین کے لئے اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اہد سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے قریب یہ اشارہ ہے سلح حدیبیہ کی طرف سن چھے ہجری میں مسلمان جا رہے تھے عمرات ادا کرنے کے لئے حدیبیہ کے مقام پر مشرقین نے رکھ دیا پھر سلح ہو گئی یہ مہائدہ ہو گیا تھا لیکن نوٹ فرمائیے چھے ہجری میں سلح ہوئی اور آٹھ ہجری میں ایک قبیلہ تھا بنو بکر جو حمایت یافتہ دا قریش کا اس نے خلاف ورزی کر لی تو یہ مہائدہ ختم ہو گیا تھا فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَسَّقِيمُوا لَهُمْ پس جب تک وہ تمہارے لئے اس عہد پر قائم رہے اے مسلمانو تم بھی عہد پر قائم رہو عہد کی پاسداری ضروری ہے لیکن اس حد تک جب تک کہ سامنے وعدی پارٹی عہد پر قائم رہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو پسند فرماتا ہے قَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ کیسے ہو سکتا ہے بعملہ یعنی صلاح کا کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں لَا يَنْقُبُو فِيكُمْ إِلَّا وَلَا دِمَّا تو نہ تمہاری رشیدادی کا کوئی لحاظ کریں نہ کسی عہد کا لحاظ کریں یہ مسلمانوں کو بڑے اپیلنگ انداز میں اُبھارا جا رہا ہے قتال کے لئے مکہ والوں کے خلاف انہوں نے ہی تو تمہیں نکالا تھا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپیہ بھی ہو گئے تھے انہوں نے ہی تمہیں روکا سلیہ حدیبیہ کے موقع پر پھر اس کی خلاف ورزی بھی کر لی یہ اس اعتبار سے مسلمانوں کو تیار کرایا جا رہا ہے وہ تمہیں اپنے موں سے راضی کرتے ہیں وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل نہیں مانتے زبان پر کچھ ہے دلوں میں کچھ ہے وَأَكْفِرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں اکثر نافرمان ہیں اشتروا بی آیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ کی آیات تھوڑی قیمت کے عوث بیج ڈالی دنیا کا عارضی فائدہ لے لیا اور اللہ کی تعالیمات کو فراموش کر دیا فَصَدُّ عَنْ سَبِيلِهُ پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ یہ شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّا وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتداری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد کا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ حس سے بڑھ جانے والے ہیں پھر خوبصورت تعلیم آرہی دیں گے فَإِنْ تَعْبُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَاقَامُ الصَّلَا اور نماز قائم کریں وَآتَوُ الذَّكَا اور زکاة ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو دین میں تمہارے بھائی ہو جائیں گے برابری کی حقوق مل جائیں گے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ عَلَمُونَ اور ہم آیات کو کھول کھول کر وافق کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد وَتَعَنُ فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں عیب نکالیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْر تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لیسے کہ ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں لَعَلْ لَهُمْ يَنْتَهُون شاید وہ باز آ جائے اب عیمت القفر کہا گیا ہے قویش کے سرداروں مکہ کا جو شہر تھا وہ مرکزی شہر تھا سیاسی اور مذہبی دونوں اعتبارات تو مکہ کی فتح دراصل پورے عرب کی فتح تھی تو مسلمانوں کو اب ان مشتقین کے سرداروں کے خلاف آخری اغنام کے لئے اُبھارا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنے قسمیں توڑ دیں اور دین کے بارے میں لانتان تم پر کریں تو اب عیمت القفر جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں جن کی وجہ سے ہی نیچے والے حق کے طرف نہیں آسکے ان کے خلاف جنگ کرو اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بے شک ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں لَعَلْ لَهُمْ يَنْتَهُون شاید وہ باز آ جائیں اَلَا تُقَاتِلُ لَقَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کروگے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دالا وَهَمُّ بِي خُرَاجِ رُوَسُول اور انہوں نے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکالنے کا ارادہ کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرْوَعَ اور انہوں نے تم سے پہل کی انہوں نے پہلے آگیا بڑھ کر تمہارے خلاف اقدامات کیے کیا ایسے لوگوں کے خلاف تم قتال نہیں کروگے اب بڑے جلالی انداز میں کہا جا رہا ہے اَتَقْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈڑتے ہو فَاللَّهُ أَحَقْ وَن تَقْشَهُ اِن كُنْتُ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی کا خوف اختیار کروگے یہ ہے جلالی انداز میں ان کو ابھارا جا رہا ہے اندازہ کیجئے کتنا انقلابی انداز اللہ تعالیٰ کا سگر اشتداروں کے خلاف جانا ہے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب مسلمان گئے ہیں مکہ کے طرف تو بغیر جنگ کے وہ فتح ہو بھی گیا بغیر جنگ کے وہ فتح بھی ہو گیا اور سب کے سب لوگوں نے اسلام میں قبول کر لیا تو آزمائش بھی دی اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیکھیں یہ انقلابی انداز اللہ رب العزت کا کہ اپنے سگر اشتداروں کے خلاف تمہیں جنگ کرنی ہوں گی کیونکہ اللہ کا دین اور اس کے تقادے مقدم ہیں اوپر ہیں بقیہ حقوق اس کے نیچے رہیں گے اس کے تابع رہیں گے تم ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے وَيُقْذِهِمْ اور اللہ انہیں رسوا فرمائے وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر غالب فرما دے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور تاکہ اللہ دل تھنڈا کر دے اہلِ ایمان کا مکہ میں ان پر ظلم و ستم ہوا تھا ان کو دہکتوئے انگاروں سے گزارا گیا ہے ترہ ترہ کے مسائب ان پر آئے ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تو اللہ چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ ہو اور اہلِ ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک بھی حاصل ہو وَيُضْهِمْ غَيْذَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں سے اللہ غصے کو دور فرما دے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشْحَا اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ قومل رکھنے والا حکمت والا ہے اب پھر ایک اور جلالی انداز میں خطاب ہو رہا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعَلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیا تم گبان کرتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کوئی آزمائش نہیں ہوگی اور ابھی تو اللہ نے داہر نہیں فرمایا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَا اور انہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہلِ ایمان کے سوا کسی کو دوست نہیں بنائے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو ابھی تو یہ آزمائشیں آئیں گی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو چودہ اور سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو بیالیس میں جنت میں داخلہ آزمائشوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے تو ابھی اللہ واضح فرمائے گا کون واقعی جہاد کرنے والے ہیں اور کن کی دوستیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ تیہ کرنا ہے اللہ کو یہ واضح کرنا ہے اللہ کو اس لیے بھی سگے رشداروں کے خلاف اخدام کا حکم دیا جا رہا ہے واللہ خبیرم بما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جان اور مال کے ساتھ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہود کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محنت کرنا ہے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقعی میں ڈیوکو